سولت مرزا کی ساری زندگی شکار کھیلتے گزری تھی لیکن آج تک کبھی شکار پر جانے سے پہلے اس قسم کا کوئی تار انہیں نہیں ملا تھا تار کا مضمون مختصر تھا اور نیچے بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا انہوں نے تار کے مضمون کو تیسری مرتبہ پڑھا اگر خیریت چاہتے ہو تو ایمازون کے علاقے سے دور رہو یہ تار انہیں جنوبی امریکہ کے ایک ملک ایکواڈور کے دارالحکومت قویتوں کے ایک ہوتل میں ملا تھا اور نیو یارک سے بھیجا گیا تھا سولت مرزا اس وقت ایک میز پر اپنے دونوں بیٹوں کامران اور ادنان کے ساتھ پیٹھے تھے ہوتل کا مالک ڈان پیڈرو سولت مرزا کا گہرا دوست تھا اس لیے وہ بھی انہی کی میز پر چلا آیا تھا ان کی گفتگو کا موضوع ایمازون کا علاقہ تھا سولت مرزا جب سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان سے امریکہ آئے تھے پانچویں مرتبہ جنوبی امریکہ کے شکار پر نکلے تھے اس سے پہلے چاروں مرتبہ وہ تنہا ہی گئے تھے لیکن اس مرتبہ ان کے دونوں بیٹوں کی زد کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور آخر کار وہ انہیں ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گئے کامران اور ادنان بھی شکار کے معاملے میں اناڑی نہیں تھے وہ اس سے پہلے کئی مرتبہ شکار پر جا چکے تھے ان لوگوں کا پیشہ ہی یہی تھا شکار کرنا جانوروں کو لانگ آئی لینڈ میں جمع کرنا اور پھر مختلف ملکوں کے چڑیا گھروں کو فروخت کر دینا سولت مرزا اس وقت تک سینکڑوں جنگلی اور دریائی جانوروں اور پرندے پکڑ کر مختلف ممالک کے چڑیا گھروں کو سپلائی کر چکے تھے ہاوٹل کا مالک ڈان پیڈرو کامران اور ادنان کو بتا رہا تھا کہ تم لوگ دنیا کا سب سے بڑا دریاء دیکھنے جا رہے ہو اور ایک ایسا جنگل جہاں سے آج تک کوئی زندہ بچ کر نہیں آیا ہاں تمہارے والد اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں کیا وہاں بڑے بڑے مگرمچ بھی ہیں کامران نے پوچھا لا تعداد اتنے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور صرف مگرمچ ہی نہیں ہزاروں قسم کے جنگلی جنور بھی تمہارے والد اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جنگلی جنوروں کے شکار پر یوں تو کامران اور ادنان اپنے ملک میں کئی مرتبہ جا چکے تھے لیکن غیر ملک میں اتنے خطرناک شکار کا یہ پہلا موقع تھا یہی وجہ تھی کہ ان کا شوق لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا ان کی والد نے سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگے ہاں میں چار مرتبہ پہلے بھی امریکہ کے علاقے میں شکار کے لیے جا چکا ہوں اور اب پانچویں مرتبہ جا رہا ہوں لیکن اس مرتبہ ایک ایسے مقام پر شکار کا ارادہ ہے جہاں اس سے پہلے کوئی نہیں گیا کہ ایمازون کے علاقے میں کتنے جانور ہیں کیونکہ ابھی بہت سا علاقہ ایسا ہے جو دریافت ہی نہیں ہو سکا اس بار ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں اس کا نام دریائے پاسٹیزا ہے اور یہ دریائے ایمازون ہی کی ایک شاک ہے پاسٹیزا ڈان پیڈرو چلا اٹھا اس علاقے میں تو آج تک محذب دنیا کا کوئی آدمی جا کر زندہ واپس نہیں آیا پچھلے سال دو آدمیوں نے کوشش کی تھی آج تک ان کے بارے میں کچھ سننے میں نہیں آیا جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایسے ریڈ انڈین آباد ہیں جنہیں سروں کے شکاری کہا جاتا ہے سنا ہے کہ لوگ انسانی سروں کو کسی عجیب و غریب طریقے سے بہت ہی چھوٹا سا بنا لیتے ہیں کیا انسانی سروں کو؟ ادنان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئے ہاں وہ اپنے مردہ عزیزوں یا دشمنوں کے سروں کو چھوٹا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں حیرت ہے مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کامران نے کہا تمہیں یقین نہیں آتا اچھا ادھر دیکھو وہ کیا چیز ہے دونے نے اس طرف دیکھا جدھر ڈان پیٹرو نے اشارہ کیا تھا آتش دان پر ایک ننہ سا سکڑا ہوا سر رکھا تھا ادنان نے قریب چاہ کر دیکھا تو ڈرتے ڈرتے اسے چھوا اور بولا یہ تو کسی بچے کا سر معلوم ہوتا ہے بچے کا نہیں یہ ایک جوان آدمی کا سر ہے سکڑ کر اس قدر چھوٹا ہو گیا ہے کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اپنی زد سے باز آ جاؤ علاقہ بہت خطرناک ہے تمہارا میرے ساتھ جانا ٹھیک نہیں سولت مرزا فوراں بولے جی نہیں خواہ کچھ بھی ہو ہم شکار پر ضرور جائیں گے اور وہ انسانی سر ضرور دیکھیں گے کامران نے اٹل لہجے میں کہا کامران ایفے کا امتحان دے چکا تھا اور ادنان ابھی میٹرک میں تھا کامران لمبے اور مضبوط قد کا نوجوان تھا ادنان کا قید اتنا لمبا تو نہیں تھا لیکن خوب گھٹا ہوا تھا دونوں بجلی کی طرح تیز اور ترار تھے وہ یہ باتیں کرے ہی رہے تھے کہ ہوتل کے ملازم نے وہ تار سولت مرزا کو لا کر دیا انہوں نے لفافہ کھولا اور تار پڑھنے لگے کیا بات ہے اباجان کامران نے پوچھا کچھ نہیں شاید کوئی شخص ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے سولت مرزا نے تار ان دونوں کی طرف بڑھا دیا انہوں نے تار پڑھا اور سوچ میں ڈوب گئے آخر کامران بولا شاید کوئی دشمن ہمیں شکار پر جانے سے روکنا چاہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ کسی بزدل آدمی کی شرارت ہے سولت مرزا بولے بزدل آدمی کی آپ نے یہ کیسے جانا کامران نے پوچھا اس نے تار کے نیچے اپنا نام نہیں لکھا یہی اس کی بزدلی کا ثبوت ہے میں ہوائی جہاز کے بارے میں معلوم کر کے آتا ہوں کامران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا وہ ہوتل سے نکل کر پیدل ہی چل پڑا اس کا رخ اپنے دوست ٹیڈی کے گھر کی طرف تھا ٹیڈی ایک ماہر پائلٹ تھا اور اس کا اپنا ہوائی جہاز تھا اس سے پہلے بھی سولت مرزا چار مرتبہ اس کے ہوائی جہاز کے ذریعے ایمازان کا سفر کر چکے تھے کل شام ٹیڈی نے بتایا کہ اس کے جہاز کے بریک ٹھیک نہیں ہے لیکن کل صبح تک وہ ان کی مرمت کرا لے گا اچانک کامران کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے اس کے جوتوں کی چاپ بلکل صاف اس تک پہنچ رہی تھی لیکن وہ جان بوجھ کر ایک دم ایک گلی میں مڑ گیا اس کا خیال ٹھیک نکلا تعاقب کرنے والا بھی گلی میں داخل ہو گیا آخر کامران نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کر ہی لو چلتے چلتے اس نے جیب سے ٹارچ نکالی پھر ایک دم مڑا اور ٹارچ کی روشنی اس آدمی کے موں پر ڈالی اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک بد صورت آدمی تھا اس کے سر پر ہیٹ تھا آنکھوں سے نفرت اور کینا جھانک رہا تھا چند لمحوں کے لیے تو کامران اس کی خوفناک شکل دیکھ کر گھبرا گیا پھر وہ سمل گیا اور کڑک کر پوچھا کیا بات ہے تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو تمہارا پیچھا بھلا میں کیوں کرنے لگا تمہارا پیچھا میں تو سیر کر رہا ہوں بکتے ہو میں جس طرف بھی گیا تم بھی اسی طرف گئے تمہیں وہم ہوا ہے آج نبی نے کہا تم مجھے بے وکوف نہیں بنا سکتے اچانک اس خوفناک آدمی نے کامران پر چھلانگ لگائی لیکن وہ پہلے ہی تیار تھا فوراں ایک طرف ہٹ گیا وہ شخص اپنے ہی زور میں دیوار سے جاٹک رہا کامران کی پھرتی دیکھ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور بولا تم تو یوں ہی ناراض ہوگے میں تو گرجاگر کا پتہ پوچھنے کے لیے تمہارے پیچھے چل پڑا تھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہاں سے نزدیک ترین گرجاگر کس طرف ہے کامران نے اسے گرجاگر کا پتہ بتا دیا شکریہ آج نبی نے کہا اور تیزی سے اس طرف مڑ گیا لیکن مڑتے مڑتے اس نے ایسی نگاہوں سے کامران کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو میں تم سے سمجھ لوں گا ناظرین اسی کے ساتھ خونی جنگل کی یہ اپیسوڈ ون اپنے اختتام کو پہنچاتی ہے اور اس کا موضوع تھا دھم کی دوسری اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ابھی سیج چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی سٹوڈی کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں پھر ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکے بان کہ اس نئی سیریز کی نو اکسات ہوں گی جن میں شامل ہے دوسری اپیسوڈ روانگی پہلا شکار موسیقے کے ذریعے شکار وہی شخص خون خار مغربچ شیروں کی بستی اینا کونڈا شیر کا شکار دم سے کرکھ کا انجام یہ ہوگی اس کی لاسٹ اپیسوڈ اور ان تمام اپیسوڈز کو بھر وقت دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیر کر دیں بہت شکریہ موسیقے